بچو ہم جماعت نوہم مضمون تاریخ میں سبق نمبر دس مدلتی زندگی حصہ دوام کا مطالعہ کر رہے ہیں بچو سبق کی پچھلی ویڈیو کے ذریعے آپ نے اس سبق کی تمہید کو بغور سنا اور سمجھا تو اسی تسلسل میں بچو آئیے اب ہم سبق کی وضاحتی ویڈیو کے ذریعے مختلف معلومات حاصل کریں گے جس میں ہم بھارت میں بولے جانے والی مختلف زبانوں کا علم حاصل کریں گے پیارے بچو تیسر کے آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ہندی، اردو، آسامی، بنگالی، گجراتی، کننگ، ملیالم، مراتھی، اڑیا، پنجابی، کشمیری، سنسکرت، تامیل، تیلگو، کوکنی، منیپوری، نیپالی اور سندھی زبانے اہم ہیں پیارے بچو ان زبان کی بولیاں بھی موجود ہیں لیکن ان کی تعداد اب کم ہوتی جا رہی ہے اگر وقت پر ہم نے ان کی حفاظت نہ کی تو ایک اہم ورثہ ختم ہونے کا اندیشہ ہے اس کے باوجود ہندی فلم انڈسٹری کے ذریعے ہر جگہ پہنچنے والی ہندی اور اردو نے لسانی اعتبار سے ملک کو جورنے کا کام کیا ہے پیارے بچو اسی طرح انیس سو نوود کے بعد شروع ہونے والی عالم کاری یعنی گلوبالائزیشن کے سبب بھارت میں انگریزی زبان کی اہمیت بڑھتی چلی گئی اور انگریزی زبان روزی روٹی کی زبان بن گئی ملازمت کے مواقع بھی اسی زبان کے ذریعے سے ہمیں محسر آنے لگے انگریزی زبان سیکھنے میں بھارت کے لوگ سب سے آگے ہیں اس عمل کے زیر اثر علاقائی زبانوں کے باوجود ملک کو خطرہ لاحق نہ ہونے دینے کے لیے احتیاط کرنا ہمارے لیے ضروری ہیں